نوشکار میں دکشا سنگھ بولسکائی میں آپ کا سواگت ہے صوبے کی شروعات سوجے ہوئی آنکھوں اور سوجے ہوئے چہرے کے ساتھ ہوتی ہے تو ہر کسی کا مندکی ہوتا ہے کیونکہ ہم سب ہی اپنے دن کی شروعات کھلے کھلے چہرے کے ساتھ کرتے ہیں جب صوبے اٹھنے پر ہماری آنکھوں یا چہرے پر سوجن رہتی ہے تو اکثر گھر کے لوگ کہتے ہیں کہ رات کو ٹھیک سے سوئے نہیں ہیں لیکن رات کو ٹھیک سے نہ سو پانا ہی چہرے کی سوجن کی وجہ نہیں ہوتا اس کے اور بھی کئی کارن ہو سکتے ہیں سوکار اٹھنے کے بعد چہرے اور آنکھوں کی سوجن کے مکھے روپ سے کچھ کارن ہوتے ہیں ایک جب آپ رات کو صحیح سے نہ سوئے ہو تب آپ کا چہرہ اور آنکھیں سوجی ہوئی لگتی ہیں چہرے کی سوجن کا دوسرا کارن ہے آپ ضرورت سے زیادہ سوئے ہیں یعنی سات آٹھ گھنٹے میں نیند پوری ہونے کے بعد بھی آپ بستر پر لیٹے رہے یا سونے کی کوشش کریں چہرے کی سوجن کا تیسرا اور سب سے بڑا کارن ہے انیمیا جی ہاں جن لوگوں کے شریر میں خون کی کمی ہوتی ہے انہیں انیمک کہا جاتا ہے اس سمستیا کو میڈیکل بھاشا میں انیمیا کہتے ہیں جن لوگوں کے شریر میں خون کی کمی ہوتی ہے سوکار اٹھنے پر ان کی آنکھیں اور بھوئے سوجی رہتی ہیں یا دی آپ آنکھوں اور چہرے پر آنے والی سوجن سے پریشان ہیں تو سب سے پہلے اپنی ڈائٹ پر دھیان دے اپنے بھوجن میں ایسی چیزوں کا سیون بڑھا دے جو شریر میں ہیموگلوبین کی کمی کو پورا کرتا ہے جیسے ہری سبزیاں، انار، ٹاماتر، چکندر اور لال شملا مرچ اس کے ساتھ ہی مکھانا بھی کھائیں کیونکہ مکھانا آئرن سے بھرپور ہوتا ہے اور یہ شریر میں رکت کا سنچار اور آکسیزن کی ماترہ بڑھانے کا کام کرتا ہے